نمسکار دوستو رابرٹ پیسے نے کمال کی زندگی جی ہے دوستو بڑی مشکل سے یہ پائلٹ بنے تھے وہ بھی بڑی ائرلائنس میں ان کی نوکری لگی لیکن پھر کچھ دنوں بعد یہ نکال دیئے گئے اس کے بعد بھی ان کا پلین اڑانا زاری رہا بس انتر اتنا تھا کہ اب وہ پلین سے ڈرکس لے جانے لگے تھے ایک دیس سے دوسرے دیس دوستو ہم آپ کو بتا دیں اسی چکر میں ایک روز یہ پکڑے بھی گئے اور ان کو جیل ہوئی پانچ سال کے بعد جب یہ باہر آئے کچھ دن بیتنے کے بعد تب جا کر سامان نے واپس ان کو اپنایا اس کے بعد شروع ہوئی دوسری پاری دوستو قسمت تیج ہونے کی وجہ سے رابرٹ پیسے کو دوبارہ پائلٹ کی نوکری مل گئی ان کو پچھلی بار اس کام سے کافی جلت ملی تھی لیکن اس بار کچھ اور ہونا تھا دوستو چوبیس اگست دو ہزار ایک کی رات قریب چالیس ہزار فیٹ کی اچھائی پر رابرٹ ایک پلین اڑا رہے تھے اٹلانٹک مہا ساغر کے ٹھیک اوپر پتا چلتا ہے کہ ان دھن پوری طرح سے ختم ہو گیا ہے اور حیرانی کی بات تو یا تھی کہ سب سے نزدی کی ہوای اڈہ ایک سو تیس کلومیٹر دور تھا اور تین سو لوگوں کی زندگی اب رابرٹ پیشے کے ہاتھ میں تھی دوستو کیا پیشے یہ پلین لینڈ کرا پائے اور تیل ختم کیسے ہوا چلیے جانتے ہیں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ تک لگاتار پہنچتی رہے تو چلیے دوستو بینہ ٹائم ویسٹ کیے بڑھتے ہیں اپنے ویڈیو میں اس کی سروعات ہوتی ہے کیناڈا کے ٹورینٹو سہر سے ایک پلین نے اڑان بھری فلائٹ نمبر 236 یہ ایک ائر بس 130 بیمان تھا دوستو آپ کو بتا دیں اس پلین میں رولز رائس کے دو طاقتور انجن بھی لگے ہوئے تھے پلین میں گرو میمبر اور پائلٹ کو ملا کر کل 306 لوگ سوار تھے اور اس پلین کی منزل تھی پرتگال کی رازدھانے لسمن دوستو جب پلین نے اڑان بھری تو اس میں اندھن جرورت سے پاس ٹن ادھک تھا یہ ڈیٹیل ہم نے آپ کو اس لیے بتائی تاکہ آگے ویڈیو میں آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو تو ہوایوں کی اڑان بھرنے کے کچھ گھنٹوں بعد پلین 40,000 فٹ کی اچھائی پر تھا دوستو ایٹلانٹک مہا ساغر کے ٹھیک اوپر پلین کو اڑا رہے تھے پائلٹ روبرٹ پیشے جنہیں اپنی ڈرکس والی اڑان سہید کل 16,800 گھنٹے اڑان کا انبوہ تھا دوستو روبرٹ اپنی پچھلی جندگی کو بہت پیچھے چھوڑ آئے تھے اور جندگی کی دوسری پاری شروع کیے پانچ سال گجر گئے تھے ان بیتے ہوئے سالوں میں روبرٹ کی اور سے کبھی کوئی شکایت نہیں آئی تھی پلین کے فرسٹ آفیسر کا نام تھا ڈرک ڈی اگر جو اب تک 48,000 گھنٹے کی اڑان بھر چکے تھے دوستو دونوں پائلٹ کافی انبوہوی تھے پلین آرام سے اپنی یاترہ میں آگے پڑھ رہا تھا یاترہ کے دوران یاتریوں نے کھانا کھایا اور سونے والی نیت کے آگوش میں چلے گئے اور کاغپٹ کے اندر بھی سب نارمل تھا آدھی رات کے قریب کیپٹن روبرٹ نے عجیب سی چیز نوٹ کی انہوں نے دیکھا کہ انجن نمبر دو میں آئل پریشر ہائی ہے اور آئل ٹمپریچر لو دکھا رہا ہے ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا پلین کے سارے اکرٹ صحیح کام کر رہے تھے انہیں جب اس کا کارٹ سمجھ نہیں آیا تو انہوں نے فرسٹ آفیسر کو اس بارے میں بتایا وہ بھی اس بات پر کنفیوز تھا لہٰذا دونوں نے تیع کیا کہ انہیں اس کی زانکاری کنٹرول سنٹر کو دے دینی چاہیے دوستو کنٹرول سنٹر نے کارٹ پوچھا تو پائلٹ نے جواب دیا سید یہ ایک فالس الارم ہے کنٹرول سنٹر نے انہیں ترنت ہی استطیع پر نظر بنائے رکھنے کی ہدایت دی دوستو پلین اپنی رفتار سے آکے بڑھتا رہا کچھ دیر بعد ایک اور عجیب سی چیز ہوئی پلین کی سکرین پر ایک میسیج دکھائی دیا دوستو جو بتا رہا تھا کہ فیول ایمبیلنس ہے یعنی بائیں اور دائیں اور کے ٹینکوں میں برابر تیل نہیں ہیں اندھن کا ایمبیلنس اپنے آپ میں کوئی خطرہ نہیں دوستو ہم آپ کو بتا دیں لیکن اگر دونوں انجن برابر کام کر رہے ہوں تو ایسا ہونا نہیں چاہیے کیپٹن کو اب بھی سمجھ نہیں آیا کہ اس سب کا کارڑ کیا ہے پلین میں کہیں کوئی دکت نہیں تھی لہٰذا اپنے انبھو کے ادھار پر انہوں نے فیول ایمبیلنس صحیح کرنے کی کوشش کی اس کے لیے انہوں نے دونوں ٹینک کو آپس میں جوڑ بھی دیا تاکہ پائیں ٹینک سے دائیں ٹینک میں فیول ٹانسپر ہو اور ایک بیلنس بن جائے اور ہم آپ کو یہ بتا دیں دوستو کہ یہ ایک بھیانک گلتی تھی جس کا احساس پائلٹ کو بہت دیر میں ہوا اصلیت یہ تھی کہ آدھی رات کے بعد پلین کے دائیں ٹینک سے فیول لیک کرنے لگا تھا جس کے کارٹ دائیں ٹینک میں تاپمان اور پریشر میں بدلاؤ ہونے لگا شروعات میں پلین کے پچھلے حصے میں موجود ایک ریزرٹ ٹینک سے دائیں ٹینک میں فیول کی اپورتی ہوتی رہی لیکن پھر وہ بھی خالی ہو گیا اور نتیجہ ہوا کی سسٹم ایمبیلنس دکھانے لگا پائلٹ اور فرسٹ آفیچر کو اندھن کی لیک ہونے کی کوئی بھنک نہیں تھی اور اس پہ سک کرنے کی بھی کوئی بھی وجہ نہیں تھی کیونکہ پلین کا ابھی ابھی مینٹیننٹس ہوا تھا اور ایک ہفتے پہلے ہی اس کا انجن بدلا گیا تھا اسی لیے فیول کا بیلنس بنانے کے لیے انہوں نے دونوں ٹینکوں کو آپس میں جوڑ دیا یہ ایک بڑی گلتی تھی یہاں کیا یہ جانا چاہیے تھا کہ پائلٹ دائیں انجن کو بائیں کر دیتے اس کے بعد پلین ایک انجن کے سہارے باقی آترا پوری کر سکتا تھا لیکن دونوں ٹینکوں کو جوڑنے کی کارل ہوا یہ کی دائیں ٹینک تو خالی ہوا ہی ہوا پائیں ٹینک کا اندھن بھی دائیں کے راستے خالی ہونے لگا اس کے بعد بھی پائلٹ کو کچھ ہتا پتا نہیں لگا کیونکہ جیسا آپ پہلے بتایا یہ پلین ضرورت سے زیادہ اندھن لے کر چل رہا تھا اسی لیے فیول کی پوری طرح ختم ہونے میں کچھ وقت لگ گیا اس بیچ پائلٹ یہی مان کر چل رہے تھے کہ پلین کے کمپیوٹر میں کچھ خرابی آ گئی ہے اور دوستو اصلیت کا پتا تب چلا جب پلین کا دائیں انجن پوری طرح بند ہو گیا اور دوسرے انجن نے بھی صرف تین منٹ اور ساتھ دیا اس کے بعد پلین کے کیبن میں ادھیرہ چھا گیا ہزاروں فیڈ کی اچھائی پر ہزاروں ٹن کی ایک مشین اب ہوا کے سہارے تھی پلین میں فیول پوری طرح ختم ہو چکا تھا صرف ایک امار جیسی بیٹری اور ایک ائر ٹربائن کی بدولت کچھ اتیاویسک سسٹم کام کر رہے تھے دوستو اور دوسرے طرف کیبن میں لوگ لائیو جیکٹ پہن رہے تھے کیونکہ پلین کسی بھی وقت سمندر سے ٹکرا سکتا تھا اتنی اچھائی سے نیچے گرنے پر موت نسچت تھی لیکن پلین کے پائلٹ رابرٹ بی سے نے حمد نہیں ہاری اور انہوں نے نزدی کی ائر ٹرافک کنٹرول سینٹر سے نزدی کی ائرپورٹ کی زانکاری مانی دوستو ائر ٹرافک کنٹرول سینٹر نے سب سے نزدی کی لانجس نام کا ایک دیپ پر بنا ایک ملٹری ائرپورٹ تھا ہم آپ کو بتا دیں جو ابھی بھی 130 کلومیٹر دور تھا دوستو پائلٹ رابرٹ نے پلین لائچس کی طرف موڑ دیا ان کا دماغ ایک کلکولیشن کر رہا تھا اور دوستو ہم آپ کو بتا دیں جب انجن بند ہوا تھا تو پلین 40,000 فٹ کی اچھائی پر اڑھ رہا تھا انجن بند ہونے کے بعد وہ 2000 فٹ پرتی منٹ کی رفتار سے گرنے لگا حالانکہ اس کی فارورڈ سپیڈ ابھی بھی برقرار تھی وہ ہر منٹ 6 کلومیٹر پرتی منٹ کی رفتار سے آگے جا رہا تھا ایسے میں پائلٹ نے سوچا کی اگر پلین کو گلائٹ کرتے ہوئے لینڈ کرانے کی کوشش کی جائے تو ایک چانس بن سکتا تھا حالانکہ اس دوران انہیں انتم اپکرنوں کی سہیتہ سے پلین کو کنٹرول کرنا تھا دوستو بریک بھی نام ماتر کے لیے کام کر رہے تھے اور لینڈنگ میں اسسٹ کرنے والا اور کوئی اکرنٹ چالو نہیں تھا اور یہیں پلین میں بیٹھے دوسری طرف یاتری اپنے پریوار والوں کو یاد کر رہے تھے اور کچھ لوگ ہاتھ جوڑ کر کوئی چمتکار ہونے کا انتظار کر رہے تھے اور ہم آپ کو بتا دیں پائلٹ روبارٹ کی گرنہ صحیح ثابت ہوئی جب پلین 13000 فٹ کی اچھائی پر پہنچا تو انہیں رن میں نظر آنے لگا تھا جو اب سیپ 16 کلومیٹر دور تھا حالانکہ تب ہی پائلٹ کو احساس ہوا کہ ایک اور بڑی مصیبت ان کے آگے ہے اور وہ مصیبت یا تھی کہ پلین اگر اسی گتی سے آگے بڑھتا رہا تو وہ رنبے سے بھی آگے نکل جاتا دوستو اس سمجھ جروری تھا کہ اس کی ہائٹ کو اور کم کی جائے جو کی بینا کنٹرولز کے کرنا اسمبو تھا دوستو ایسے میں پائلٹ روبارٹ نے ایک ترقیب لگائی اور وہ ترقیب یا تھی 360 ڈگری کا چکر لگایا دوستو اس دوران پلین اور نیچے آ گیا پلین پچھلے 19 منٹ سے ہوا میں تیر رہا تھا اب باری تھی اسے لینڈ کرانے کی دوستو پائلٹ کو پتا تھا کہ اس کے پاس صرف ایک موقع ہے اور انہوں نے پلین کو ڈریک کرنے کے لیے اسے آڑا ترچھا اڑانے کی کوشش کی ایک دم انگریزی کے لیٹر ایس کے آگار میں اور انت میں موقع دیکھ کر انہوں نے پلین کو رنبے پر اتار دیا پلین رنبے سے ٹکرا کر ایک تمبال کی طرح اچھلا اور پھر نیچے آ گیا دوستو اس پیڈ کے کارڑ اس کے پہیے پھٹ گئے اور پلین کی باڈی میں درار آ گئی پلین رنبے پر تین چوتھائی دوری پر آ کر رکھ گیا دوستو ترنت بچاؤ کر میں پلین تک پہنچے اور پھر لوگوں کو باہر نکال آ گیا دوستو اس میں 16 لوگوں کو معاملی چھوٹ آئی تھی لیکن ہم آپ کو بتا دیں اچھی بات یہ تھی کہ سب صحیح سلامت تھے دوستو اس گھٹنا نے کیپٹن روبرٹ پیچھے کو رات و رات ہیرو بنا دیا حالانکہ ان کے خود کے انصار وہ ہیرو نہیں تھے ان کا کہنا تھا کہ وہ بس اپنا کام کر رہے تھے دوستو آخر میں اس پلین درگھٹنا کی تحقیقات کی گئی اور پتا چلا کی پلین کا انجن بدلتے ہوئے اس میں غلط فیول پائیپ لگا دیا گیا تھا جس کے چلتے بیچ فلائٹ میں فیول لیک کرنے لگا اور یہاں پہ گلتی پائیلٹ اور کو پائیلٹ کے بھی نکلی کیونکہ اگر انہوں نے صحیح پروسیزر کا پلان کیا ہوتا تو پلین کا سارا فیول ختم نہیں ہوتا کیپٹن روبرٹ پیچھے کو حالا کی اس گلتی کے لیے سزا نہیں دی گئی یہاں مانا گیا کہ انہوں نے وہی پروسیزر اپنایا جو سبھی پائیلٹ کو سکھایا جاتا ہے دوستو روبرٹ پیچھے اس گھٹنا کے بعد بھی پلین اڑاتے رہے اور سال 2017 میں انہوں نے اس پیسے کو الویدہ کہا دیا دوستو 2024 کی بات کریں تو روبرٹ پیچھے ایک پروکاری سنستہ چلاتے ہیں جس کا اتیش نسے کے عادی لوگوں کو یہ مدد کرنا ہے دوستو اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو یہاں تک دیکھا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو ہر بار کی طرح ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہم ملتے ہیں آپ سے نیکس ٹاپک کے ساتھ اگلے ویڈیو میں